موسیقی اسلام علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ بازخان تاجر کمیونٹی کا احتوجاج اور ایف بی آر کا پوائنٹ او ویو کیا ہے ایف بی آر اس پر کیا کہتی ہے اور یہ احتوجاج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے مارکٹس بھی بند ہوئیں تاجر کمیونٹی کا کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور چھاپا مار جو ایف بی آر کا سسٹم ہے یہ خوف و حراس پھلانے کے علاوہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایف بی آر کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ہار روڈ کے مار روڈ کے تاجر اور تاجر کمیونٹی کا اس پر کیا موقف ہے وہ بھی جانتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ہار روڈ اس وقت ہم ساتھ موجود ہیں نئی میر صاحب موجود ہیں بابرلی خان صاحب دیگر سارے حباب ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایف بی آر سے آپ اتنا خوش کیوں ہیں اور آپ اتنے راضی کیوں ہیں اس سے اور آپ ایف بی آر کے لیے دن رات دعائیں کیوں کرتے ہیں اس نے ایف بی آر کے بعد خلاف بات کی تو یہ میرا ادارہ ہے یہ میرے خون میں شامل ہے یہ ساری بات ہے کیوں کیا وجہ ہے نہیں ایف بی آر جو ہے ہمارا ایک قومی ادارہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کولیکٹ کرتا ہے اور ظاہر ہے جب ایف بی آر کا ادارہ ٹیکس کولیکٹ کرتا ہے تو اسی کے ذریعے حکومتوں کو پیسے ملتے ہیں اور عوام الناس کی صحت تعلیم اور دیگر سہولیات عوام الناس کو جو مویا کی جاتی ہیں وہ انہی ٹیکس کولیکشن کی بنیاد پر کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے تو یہ ادارہ جو ہے یہ ہمارے لیے مقدم ہے اور ہم اس کا اترام کرتے ہیں ادارے کا بس اس حوالے سے اتنی ہی بات ہے اور کوئی سوا تاجر سراپہ اتجاج ہیں سارے تاجر اس لیے سراپہ اتجاج ہیں کہ ایف بی آر کے جو طور طریقے ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس کولیکشن کے حوالے سے جو حکمت عملی اختیار کر رہا ہے اس کی وجہ سے تاجر برادری جو ہے وہ مسترب ہے پریشان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے جو ٹیکس نیٹ میں انہیں نہیں آنا چاہیے تاجروں کو نہیں ٹیکس نیٹ کے اندر جو تاجر آلیڈی موجود ہے نا جی یہ تو تمام کاروائیاں ایف بی آر کی جو ہے انہی کے خلاف ہو رہی ہیں آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں ایک آرمی کو سمجھتے ہیں گورک دندے کو سمجھتے ہیں آپ کی ابھی بھی پاکستان سارے کے سارا اس پیرلل اکانومی پر چل رہا ہے جو ڈاکومنٹیٹ نہیں ہے اس کا کیا کریں گے وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم چیزیں ساری تو کرنے دے انہیں کیا اعتراض آپ کو جی بلکل ہمیں کوئی چھاپے پاڑھ رہے ہیں یہ تو ہرہ ہمین مزر پیٹسا پیچھے فلیکس لگنے کا بڑا فائدہ ہے یہ فلیکس دکھائیں جی پیچھے فلیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ سارے تاجر برادری بڑی محترم ہے بڑی ہمارے لیے مقدم ہے بائی نیم پکارنے کا موقع مل جاتا ہے یہ ہے دیکھیں مزر امین بات صاحب ادھر بھی چپے ہوئے ہیں بڑے سینئر آدمی ہیں مزر صاحب گزاری یہ ہے جو نئی میر صاحب نے کہا یہ بلکل صحیح کا یہ ادھارہ بہت محترم ہے ہمارے لیے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں مگر یہ سپورٹ کس طرح کی ہے یہ طریقہ کر سارے سارے دن سٹرائک اور مرداباد ایف پی آر کے نارے ہر جگہ لگ رہے آپ دو گھنٹے بولیں بتائیے مارگیٹوں میں آ کے ایرائزمنٹ بلانا یہ اس کی قطن جادہ نہیں دیں گے اگر کسی نے کوئی ٹیکس کی چوری کی ہے کوئی اس کا پرابلم ہے اس کی یونین اس کے علاقے کے عودے داروں کو انوالب کریں نوٹس دیں بلائیں انہیں ہم قطن ان کا ساتھ نہیں دیں گے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں نا جس معاشرے میں آپ رہے ہیں وہاں تائی ڈاکٹر بند کرنے جائے نا تو سو بندہ آپ کے عدی پڑ جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں پھر بتائیں آپ ایف بی آر میں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں فرض کریں فرض کریں سنیں 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 آپ فرض کریں ایف بی آر کے سینئر افسر ہیں یہ میر صاحب کچھ اوری کر رہے ہیں ٹیکس کی فرض کریں اور نہیں پتا چل رہا آپ کو چیزوں کا کیا کریں گے آپ بتاتے کیا کریں گے وہ ٹھیک ہے نا انہیں بلا کے نوٹس دیں بھائی آپ کے یہ سارا کچھ ہوا نوٹس طلبی پہ بھی نہیں جاتے کیسے نہیں جاتے ان کی یونین کو کیونین کو اچھے جا کے آپ بھائی آر سے ہم ان کے ساتھ ہیں برانتر روڈ پر جو چھپا پڑا ہے اس پہ نوٹس ایک ہی گیا ہے تین دو نوٹس نہیں گئے تین نوٹس ہونے چاہیے جو جالی سائن کر کے خود اپنے نوٹس خود اپنے آپ آس رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے تین نوٹس دے دی ہیں آپ کو وہ کوئی آپ کو یہ غلط انفرمیشن ہے آپ جائیں کیونکہ آج لہور کی مارکٹیں ساری کٹھی ہوئے ایک جگہ پہ بلکل حق ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر تاجر کا حق ہے کہ ٹیکس پہ کرے اور ہم بے وطن ہیں ہم پاکستان کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس لینے کا ان کا طریقہ نہیں سہی کس طریقہ سے لے ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یار ان کو پتہ ہے ان کے اپنے رشتے دار ان کے اپنے عزیزوکار سارے پروگرام کرتے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہے ہماری دکانے اپنی ہیں پلازے اپنے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ نہ پتہ ہو گر بھی ٹیکس نہیں ہم نے لینا انہوں نے ٹیکس اس سے وصول کرنا ہے جو ان کی منتلی روکتا ہے جو ان کے پیسے روکتا ہے ٹیک ہے آپ انڈرینڈ آپ نے انگلیش کے FBR جب آپ نے یہ سمجھ یہ آپ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کے ادھارے کو کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ منتلیاں بھی لیتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں میں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ٹیکس کا جو نوٹس ہے اس نوٹس کے ساتھ جو ہے نا جی وہ نظرانہ جو ہے جب تک نہ دیا جائے تو وہ نوٹس کا جو ہے نظرانہ کی دت جاتا ہے جی ظاہر ہے جاتے ہیں پکی بات نوٹس کا مطلب ہی نظرانہ ہوتا ہے پکی بات ہے جی جی یہ پکی بات ہے لیکن جی جی آپ باتیں آپ گزارے یہ گزارے یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی یا یہ ایب بی آر کے جو کرتا درتا ہے یہ جب بھی ہمارے تاجر رہنما ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور آسان اور سہل طریقے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ خود کمپلیکیشن ڈالتے ہیں خود مشکلات ڈالتے ہیں تاکہ کسی کو فارم کی سمجھ بھی نہ آئے اور طریقہ کار اتنا مشکل بناتے ہیں کہ جو عام آدمی ٹیکس دینا چاہتا ہے وہ بھی یہاں سے بھاگ جائے یہ خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ تاجروں کو آن بورڈ نہیں لیں گے ان کی تجاویز نہیں لیں گے اور جو سکیک اولڈر ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے تب تک یہ کبھی بھی یہ فوال نہیں ہو سکے گا تاجروں کا یہ نظام ف بی آر کا فارم ان کا انگلیش کا فارم ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں آپ سمجھتے ہوئے آپ ماشاءاللہ پورے لاور کے پروگرام کرتے ہیں ہر مارکیٹ میں جاتے ہیں کتنے پرٹنڈ آپ سمجھتے ہیں کہ جو تاجر اتنے پڑے لکھے ہیں جو چودہ چودہ فارم انگلیش میں وہ پڑھیں گے اور ان کو فل کریں گے وہ آنکہ بلیک میں لنک کا مقصد ہے آئین ڈائیم میر صاحب نے ایک عمر صاحب سے بات کی اور اس سے پہلے بات ہوئی ملک صاحب مزیدار بات بتاتا ہوں ایک جگہ ہم سروے کرنے چلے گئے ہمارے ساتھ ہیلتھ کیئر کمیشن تھا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ متعلقہ ڈی 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 تو وہ نشے کے عادی افراد کے لیے انہوں نے ریہیویلیٹیشن سینٹر بنایا تھا تو ہم اس کا وزٹ کرنے چلے گئے ٹھیک ہے وہاں ڈاکٹر تو ایک تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم پانچ سال سے ڈاکٹروں کو رکھا ہوا ہے ہم نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ سادہ پی تو ٹرانسفر کرتے ہوں گے تو اس کا کوئی رسید بغیرہ دیتے ہیں انہوں نے چودہ بندے لیگل ٹیم کے رکھے ہوئے تھے چودہ بکلا لیگل ٹیم میری گزارش ہے کہ اگر تاجر ازراعت آپ فرما رہے ہیں کہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کی لیگل ایکسپرٹس بہت زیادہ ہیں انہوں نے بقاعدہ ٹیم میں رکھی ہیں فل کرنا جانتے ہیں سارا کچھ جانتے ہیں اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا آپ پیش کر رہے ہیں یہ آپ کی غلط انفیشن ہے آپ کے پاس وہ اس کے ساتھ نہ ٹیچ کریں آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں اگر وہ دس زاریاں بیز زار پی پچیز زار پی کماتا ہے تو وہ اس کو ٹیکس دیتا ہے چھاپا دس زار والے پر تو نہیں ملگا آئی تک مجھے بتائیں کس دس زار والے پر چھاپا لگا ملک صاحب کہاں لگا ہے چھاپا جس کو چھاپا ڈال رہے ہیں جس کے اوپر یہ کیا آج ہی چھاپے ڈالنے تھے اس سے پہلے کیوں نہیں ڈالے مجھے یہ بتائیں چلیں اب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی ڈلنے چاہیے چھاپے کے نی پر ڈلنے چاہیے اب یہ اکومت آئی ہے تو آپ نے چھاپے ڈالنے شروع کر دیئے آپ کی بڑی ہائی پروفائل لوگوں سے میٹنگز بھی ہوئیں آپ کے بڑے سارے ڈیٹ بلوگ بھی رہے آپ کے تحفظات بھی ہوتے رہے وہ آپ اڈریس کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اب اگر کسی کو کوئی انفرمیشن ہوتی ہے اور اس پر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام بھی پھر نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ پہلے چھاپا نہیں لگا یا چھے مینے پہلے چھاپا کیوں نہیں مارا یا سال پہلے کیوں نہیں مارا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی جی جی اس میں یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ریوینیو کلیکشن ہے وہ اپنے ٹارگٹس پورے ہوتے رہے ہیں اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ چار ازار تین سو ارب روپے کا غالباً ٹیکس ریوینیو کا ٹارگٹ ہے جو چار سو ارب روپے کے شوٹ فال پہ جا رہا ہے اب یہ چار سو ارب روپے کا جو شوٹ فال ہے اس شوٹ فال کو جو ہے یہ کور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب ایف بی آر اپنے روایتیت کنڈوں پہ اتر آئے اب وہ اپنے روایتیت کنڈوں پر اس شوٹ فال کو کور کر رہا ہے اب اصل ایشو اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آٹھ ہزار ارب روپے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا اب اگر ہمارے لوکل ریسورسز جو ہیں وہ موبلائز نہیں ہوتے اور آٹھ ہزار ارب روپے تک ہم ٹیکس ٹیونیو کی کولیکشن نہیں کرتے تو نہ ہم ڈیٹ سروسنگ کر سکتے ہیں نہ ڈیفینس کے لیے میجر بجٹ جو چنک ہے وہ نکال سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ترکیاتی پروگرام کے لیے اپنا پیسہ مقتص کر سکتے ہیں تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے اور حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ کیسے لائے جائے گا اب اگلا سوال ایک اور اکانومی جو ہے وہ فائی پوائنٹری پرسنٹ کے گروہ ریٹ پہ جا رہی تھی اب ہوا یوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور جس طرح نیب نے اور ایب بی آر نے کاروائیاں کی اور ملک کے اندر ایک ہلچل مچا دی گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کا گروہ ریٹ جو ہے وہ تقریباً تین اشاریہ پانچ آٹھ یا چار فیصد کے قریب جو ہے وہ آراؤنڈ وہ اس کے وہ گھوم رہا ہے اب جب آپ کا گروہ ریٹ جو ہے وہ تھرٹی ٹو فارٹی پرسنٹ نیچے آ جائے گا تو لا محالہ ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہوگی ایکنومک ایکٹیوٹی کی جو کمی ہوگی وہ ٹیکس ریوینیو کے شارٹ فال کا باعث بنے گی اور پھر وہ ٹیکس جب کولیکٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے جو نیشنل فینانس کمیشن ہے اس کے درد صوبوں کو پیسے نہیں آئیں گے جب صوبوں کو پیسے نہیں آئیں گے تو چاروں صوبوں کے بڑھراب ہو جائیں گے تو بنیادی ایشو جو ہے چھاپا لگے گا اب مسئلہ کیا ہے اب اس کا حل کیا ہے حل اس کا یہ ہے کہ چھاپا جو ہے وہ ان چیزوں کو اور کپل کرے گا اس بہران کو وہ اس بہران کو ختم کرنے کا باعث نہیں بنے گا کیونکہ جب چھاپا پڑے گا تو اس میں حراسمنٹ کی کیفیت آئے گی چھاپا پڑے گا تو وہ جو لوگ ڈاکومنٹڈ رجیم کا حصہ ہیں وہ کہیں گے کہ کیوں نہ ہم اس ڈاکومنٹڈ رجیم سے نکل کرن ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں چلے جائیں کیوں کیونکہ چھاپے تو پڑھ رہے ہیں سارے ڈاکومنٹڈ لوگوں پر جو آلیڈی ٹیکس دے رہے ہیں ہاں کو لگتا ہے کہ یہ وہ ڈاکومنٹڈ ہیں سارا کچھ ان کا جی جی ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں ایسے نہیں ہوتا ڈاکومنٹڈ رجیم کا ایک بندہ حصہ ہوتا ہے اور اس ڈاکومنٹڈ رجیم جو کمپلکیٹڈ ہے اس کے اندر جو اس نے غلطیاں کتائیاں کی ہوتی ہیں ان غلطیاں کتائیوں کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور پکڑ کے جو ہے اس میں سے غلطی کتائیاں نکال کر اس پر جو ہے وہ اپنا پینلٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ اس کا جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے ایک طرف ملکی ایکانومی جو ہے وہ آپ کی سلو ڈاؤن ہو ایک طرف آپ کے پاس فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ نہ آ رہی ہو دوسری طرف آپ کا اپنا اندرونی سرمایہ کار جو ہے وہ اپنا سرمایہ آپ کے خوف اور بیچینی کی وجہ سے یہاں سے باہر شفٹ کر رہا ہو تو ایسی صورتحال میں آپ کو آپ نے ایک کروڑ نوکریاں دینی ہو آپ نے بچاسدہ گھر من آنے ہو آپ نے کارٹیج انڈسٹری کو فروغ دینا ہو آپ نے چھوٹے سرمایہ دار اور سرمایہ کار کو تحفظ دینا ہو یہ آپ کا منیڈیٹ ہو یہ آپ کا منیفرسٹ ہو یہ سارا کچھ آپ نے اپنی تقریروں میں اور اپنی انتخابی محموں میں کہا ہو لیکن اس کے بالکل برخص جب یہ سارا کام ہو رہا ہوگا تو پھر کال او فیل کا تضاق کیا کریں وہ چھاپا نہ مارے تو اس وقت انحلاق میں کیا کریں دیکھیں ہمارا نیشنل ٹیکس نمبر اس وقت ہمارا شناختی کارٹ کا نمبر ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک شناختی کارٹ پر جو اکنومک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے گاڑی خریدی جا رہی ہے اس پر ہوتلنگ ہو رہی ہے چھاپا وہ اس پر مار رہے ہیں کہ اس شناختی کارٹ پر کیا کیا نہیں ہوا نہیں 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 چھاپا اس لیے لگا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چھاپا اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹیڈ رجیم کے حصہ جو مسنگ ہے جو صحیح طریقے سے پر نہیں کیا گیا اور جہاں غلطیاں کتائیں اس کو اور چھاپا ہو رہا ہے یہ بھی ایٹ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں پوسیبلٹی ہے میں یہ کہہ رہا چاہا رہا ہوں کہ جو شناختی کارٹ کا نمبر ہے یہ پوسیبلٹی آپ اس کی روشن امکان نہیں دیکھ رہی اس پوسیبلٹی کی کیونکہ جس سٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں یہ تو روشن امکان ہے کہ لوگ جان پوچھ کے ٹیکس نہیں فائل کرتے ہیں دیکھیں جب ہماری ایٹی پرسنٹ پرلل ایکانومی ہے تو ان چیزوں کے قوی امکانات موجود ہیں موجود ہیں اس میں کوئی ایسی آپ کا بیانی ہے بہت بیلنس ہے اس میں نہیں یہ بیلنس بات ہے ایف بی آر ایف بی آر ایف بی آر ایک موڑے کنے 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 میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایف بی آر کو جدید خطور پر استوار اگر نہ کیا گیا تو یہ ایف بی آر کا ادارہ جو ہے یہ حکومت کی بدنامی کا باعث بنے گا ریوینیو کلیکشن نہیں کروا سکے گا اور تاجر برادری اور ایف بی آر میں برائے راست تصادم ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کیوں نہیں ہو رہا اب یہ ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اب شناختی کارڈ کے نمبر کے ذریعے اگر آپ میری تمام اتنومک ایکٹیوٹی کو سال بار آپ چاہیں تو آپ تو ایف بی آر کو ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ میری ہیلپ لینا چاہے تو ٹھیک ہے نا جی پھر تصادم کی طرف نہ لے کے جائیں ہم نہیں چاہتے ہماری خواہش نہیں ہیں ہم تو ملک کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں آپ سارے افراد اگر انہوں نے رابطہ نہیں کیا تو آپ جذبہ خیر سکالی کے تحت پور امن شہری ہونے کے تحت ہم نے ہم نے تین دفعہ گئے ہیں میڈم کے پاس بھی گئے ہیں اور اسلامہ پاس بھی گئے ہیں جا کے پورے تفصیل سے بلا جائے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کو بلاتے ہیں آج دو منع ہو گئے نہ ہمیں بلائیا اور نہ ہمیں کوئی پوچھا گیا یہ میڈم کے پاس دو دفعہ تو ہم لوگ خود کہیں ہیں سب لوگ چیف کنمیشنر کے پاس ٹھیک ہے کہ نہیں آئی ٹیو کے پاس تو انہوں نے کوئی ہمیں جواب انہوں نے کہا ہم آپ بتائیں گے ہم نے جو کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہم نے تفیز دی تھی کہ آپ کوارڈینیشن کمیٹیز بنا لیں دیکھیں اگر آپ فرض کریں کہ آپ کو کئی کسی سے جگہ سے کوئی معلومات ملی ہے تو وہ معلومات اگر آپ شیئر کر لیں نہ آپ اس انتہائی قدم کو اٹھائیں کہ چھاپے تک آپ پہنچ جائیں ہم آپ کی مدد کریں اور افامو تفہیم سے آپ کی ٹیکس کولیکشن کرا دیں کیا یہ ضروری ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بھری بھرے بازار میں ایک بندے کی دکان ہے کاروبار ہے وہاں پر آپ دہشتگرد کو پکڑنے کی طرز پر آپ اپنی ٹیم وہاں لے کر جائیں اور میڈیا کے کیمرے بھی ہوں اور بعد میں آپ پریس ریلیزز بھی جاری کریں تو کیا میری نہیں تو بعد میں اگر ثابت ہو جائے کہ وہ ایکانومی دہشتگردی تھی اور ایکانومی کی دہشتگردی ہو رہی ہے پھر اگر ثابت نہ ہو تو میری سوشل لائٹ کو وہ تو وہ تو کئی دہشتگرد بھی ثابت نہیں ہوتے نہیں نہیں وہ تو کئی دہشتگرد بھی نہیں نورمل لکھلتے ہیں پھر آپ پولیس مقابلے پھر جائز ہیں آپ کی نظر میں پھر تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں پوسیبیلٹیز ہیں دونوں پوسیبیلٹیز سارے ایک منٹے ہیں پھر پولیس مقابلے پھر جائز کرار دے دیں پھر عدالتے اپی آر کرے کیا کرے کیا سر اپی آر یہ کرے کہ یہاں تو مجھے بتائیں کہ وہ لیگل لیکونہ کوئی چھوڑے اپنی ٹکنالوی مجھے سٹیٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے آپ کو جدید خطوط پر استوار کرے اپنی ٹکنالوجی بہتر کرے اور آپ اپنی آر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرے اور اپنی آر کا ایک نوٹس آج ہے میں نے وہ کہتے ہیں ہم انٹیلیجنس بیس ہی کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس ان کے پاس تو ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے انٹیلیجنس کا وہ تو یہاں آتے ہیں چھاپا مارتے ہیں یہاں سے چیزوں کو اپنے اپنے سیز کرتے ہیں اور یہاں سے ثبوت نکالتے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ ہے ان کے پاس تو ہوتا ہے کچھ نہیں ہے مدنی صاحب کو لے یہ جو کیسز ہوتے ہیں جیسا میر صاحب نے کہا یہ چھاپے مار کے لے جاتے ہیں آپ پوری اپنی آر کی حصیٰ نکال لیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن جو ہے نا یہ پھر اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے مکمکہ کرتے ہیں کیا بات آپ کرتے ہیں یہ چھاپے مار کے بھی ان کے ساتھ مکمکہ کرتے ہیں سمان بھی آتا ہے وہ تو آپ کے جو پلی بارگین ہے وہ تو نیو کے قرون میں بھی ہے یہ نہیں میں بات کر رہا ایسے واپس نہیں لینے ریکووری نہیں کرنی آپ نے تو سیٹ کرتے ہیں ریکووری نہیں کرنی آپ نے تو پھر بہتر طریقے سے بہتر انداز بہتر ریکووری کرنے کا انداز جو ہے وہ تو چلے لیتا ہے پلی بارگین تو جنج کرتا ہے میں ایک مندل ایک مندل مدلی سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ایپ بی آر کے جو فارم ہے اس کو ایک سادہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے جو عام سے عام تاجر بھی اس کو پر سکے چھپن چھپن قسم کے ٹیکسز جو ہم عام انڈریکٹ دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں تاجر ہم ایک اون بورڈ کریں ہم سارے ٹیکس دے رہے ہیں ہم ٹیکس دیں گے اور ٹیکس دینا ہمارا حق بھی ہے جس سے یہ نظام چل رہا ہے یہ حکومت کا پیہ چل رہا ہے اگر یہ ہمیں حراسہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی یہ پیچھے نہیں اٹھیں گے اس کا دیرہ گارہ پاکستان تک بڑھے گا جو کاللینوں نے اپنی تنخائیں پڑھائی ہیں وہ تو پانچ منٹ میں ساری چیزیں حال ہو گئی ہیں تو آپ یہ عوام کا جو مصد ہے آپ اپ بی آر سے لڑنے کی بجائے اسمبلی جا کے بیٹھے نا قرون تو انہوں نے بنایا وہ تو ایمپلیمنٹ ایجنسی ہے جنہوں نے قانون سازی کی ہے جنہوں نے لیجیسلیشن کی ہے ان کے ساتھ ملے جاگے آپ بہتر سمجھتے ہیں ملک صاحب جو لیجیسلیٹرز ہیں ان سے ملے جاگے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو قانون بناتے ہیں اپنے مفاد میں قانون سازی کی ہے یہ تو اپنے مفاد کی ہے ہمارے ہی ٹیکسی سے یہ نظام چال رہے تاجر ہی چلا رہا ہے کماؤو بیٹا اس ملک کا اور اس کو یہ تظلیل کیا جا رہا ہے ان کو چاہیے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں تاجروں کے ساتھ بیٹھیں یہ جو انڈسٹریل ہیں یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں